اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ہمارے جو پیجنز ہیں اور یہ ہماری نئی فاکت ہے یہ دیکھئے کہ ہمارے پیجنز اور ہشام بتا رہا تھا کہ اس نے انڈا دے دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شرادی پیجن نے انڈا دیا ہے کہ نہیں دیا یہ پیر ہے اس نے انڈا دے دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں انڈا دے دیا ہے ماشاءاللہ اس نے انڈا دے دیا ہے کہ ہمارا جنگلی کبوتروں کے نیچے انڈے چینج کرنے کا پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم آج ایک بوکس لگائیں گے جنگلیوں کا کریٹ ہے کہ میں لے کے آئے ہوں تو وہ میں نے سوچا کہ باہر لگا دیں جس میں ہو سکتا ہے جنگلی کبوتر کو کریٹ سپلیٹ کر لیں اور پھر وہاں انڈے دے دیں تو اگر آج کل میں کوئی پیجن انڈے دیں گے تو پھر ہم یہ ایک یہ جوڑا ہے یہ بھی انڈے دینے والا ہے یہ اگر انڈے دے گا تو ہمیں اس کے بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس جوڑے کے بھی چینج کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور یہ ہے جی ہمارا ڈاو کا میل سلور جو میل ہم لے کے ہیں اب یہ ایزی ہو گیا آپ دیکھیں آرام سے یہ فلائنگ کر رہا ہے اور اس کو پتا چال گیا کہ کس کس جگہ پہ ہم نے سٹک لگائی گیا بڑے مزے سے اور یہ ہے جی ہمارے دو پیرٹس جو مزے سے آپ پاسم باتے کرتے رہتے ہیں اور دو میل ہیں اس میں گری جاوہ کے اور ایک جو ہے وہ وائٹ جاوہ جو ہم نے ہی دیکھا ہے اور یہ فنچید جو ہائیں یہ ہم دے دیں گے کیونکہ یہ جالی تھوڑی بڑی ہے تو اس میں سے یہ نکل جاتی ہے ابھی پھر دیکھتے ہیں اپنے جنگلی پیجن کے لیے ہم کریٹ لے کے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں بہر آکھے دوستو یہ ہے وہ جنگلی پیجن کی فیمیل جو انڈر وہ بیٹھے ہوئی ہے جس کے انڈے ہم نے ایک چینج کرنے تھے اپنے شرازی پیجن سے لیکن اب یہ چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں سے آج کل میں بچے نکلنے والے ہیں تو ہم نئی جگہ کوئی دیکھتے ہیں جہاں جو کریٹے کے ہیں ان کا گھر وہ ہم لگاتے ہیں اس میں کوئی اور پیر جو ہے وہ شاید آج کل میں انڈے دے دے اور پھر ہم ایک چینج کر سکے جی دوستو ہم جنگلی کبوتروں کے لیے ایک ان کا گھر تیار کر رہے ہیں اور یہ سٹک نہیں لگی ہوئی تھی تو یہ میں خود لگا رہا ہوں اس پہ تو یہ مکمل کر کے پھر میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ ہم کہاں لگائیں گے تو یہ دوستو میں نے ان کا گھر تیار کر دیا کہ دیکھنے بڑے اچھے طریقے سے یہ لگ گیا اور جگہ میں یہ سلیک کر رہا ہوں یہ اچھاتا ہے ماری اور یہ جو سٹوٹ تھوڑی شی لگی ہوئی ہے ہم یہاں اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم صرف اس کو تھوڑا تھا اوپر سے یہاں سے ٹائٹ کریں گے تو یہ صحیح فٹ ہو جائے گا چلیں ہم اس کو لگاتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی دوستو ہم نے جنگلی کبوتروں کے لیے گھر تیار کر دیا اور بڑی اچھی مضبوطی سے مطلب ان کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو لگا دیا اور یہ اس کا گھر بھی تھوڑا اندر سے ہم نے گھاسوس ڈال دیا اس میں تو امید ہے اس میں جنگلی کبوتر بوکس انٹاوی جو گھر ہے یہ سلیکٹ کرے گا ہم آپ کو ویڈیو کے جاریے بتائیں گے کہ اس پیر نے گھر سیٹ کر لیا اور پھر دیکھیں گے ہم جو انڈے چینٹ کرنے والا پروڈجیکٹ ہے وہ ہمارا کہاں تک پہنچتا ہے تو دوستو جیسے ہم نے یہ گھر لگایا یہ دیکھیں ایک کبوتر یہاں آ گیا ہو سکتا ہے اس کو یہ گھر پسند آجائے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس نے سلیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا تو دوستو ہم نے سوچا ہے کہ یہاں ایک کنالی رکھتے ہیں اور اس پہ ان کے لیے باجرہ ڈال دیں تو امید ہے جب کبوتر یہاں آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس بوکس کی طرف بھی ان کا دھیان پڑھ جائے دوستو ہماری جو فنچیز ہیں وہ پینے والے پانی میں نہا رہی ہیں تو میں نے سوچا بڑے برطن میں ہم کیوں نہ پانی ڈال دیں تو یہ پانی اس میں ڈال دیتے ہیں ان کے نہانے کے لیے اب یہ کبوتر بھی اس میں نہانے کے لیے آ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ویڈیو بنائیں گے اب دیکھتے ہیں کتنے کبوتر اس میں آتے ہیں یہ ہم نے رکھ دیا اس میں پانی تو دوستو ہمارے یہ کبوتر جو ہیں یہ نہانے کے لیے آگئے ہیں دیکھیں میں نے پانی اس میں رکھا تھا اور یہ ایک نیا شرازی جو ہم دیکھا ہے یہ آگیا ہے فینسی کے پوتر یہ دیکھیں آج صبح سے دوستو میں نے یہاں یہ صبح سے دوستو ہم نے یہ پوتروں کے لیے گھر لگایا لیکن کوئی بھی پیجن اس طرف نہیں آلا اب ایک یہ جگہ بنتی ہے اور ایک یہ جگہ ہے میں سوچنا ہوں کچھ نئے کریٹس لے کے ہوں تو جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے وہاں مزید کریٹس لگا دوں اس کے علاوہ کوئی آپشن مجھے بہتر نظر آئے گی تو میں وہاں ان کے گھر لگا دوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ